یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ویبری چیزیں ایک دوسرے کو آکرشت کرتی ہیں پرشوں اور محلاؤں کو ایک دوسرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو پسند آتی ہیں جبکہ کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بلکل پسند نہیں آتی ہیں ہر کسی میں اچھائیوں کے ساتھ ہی کچھ کمیابی ہوتی ہیں وہیں اگر محلاؤں کی بات کی جائے تو وہ پرشوں کی ہر چیز کو کافی باریکی سے نوٹس کرتی ہیں ایسے میں محلاؤں کو پرشوں کی کچھ عادتیں بلکل ناپسند ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی محلاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا کے پورا بدل لیں آپ کو بس ان پر کچھ صدھار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ کسی محلاؤں کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی کچھ باتوں کو جان لینا چاہیے تاکہ ریجیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ محلاؤں کو کس طرح کے پرش بلکل بھی پسند نہیں ہوتے اپنے آپ کو سربوج سمجھنے والے محلاؤں کو ایسے پرش بلکل بھی پسند نہیں ہوتے جو خود کو اوچا اور محلاؤں کو نیچا سمجھتے ہیں محلائیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا پسند کرتی ہیں جو انہیں نیچا دکھانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتے ایسے میں اگر آپ بھی اس طرح کے ویکتی ہیں تو اپنی اس عادت کو ترند بدل لیں آج کا زمانہ پرشوں اور محلاؤں دونوں کا ہے محلائیں بھی پرشوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں بلکہ کچھ چھتروں میں تو محلائیں پرشوں سے کافی آگے نکل گئی ہیں تو محلاؤں کو کم تر سمجھنے کی بھول نہ کریں ہاں میں ہاں ملانے والے محلاؤں کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو کسی بات پر اپنا اسٹین لیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ محلاؤں کو امپریس کرنے کے لئے پرش ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ایسا کر کے آپ کسی بھی محلہ کو کچھ دنوں کے لیے ہی خوش کر سکیں گے لیکن اس کے بعد سامنے والے کو لگے گا جیسے آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہیں اور آپ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملانے کا کام کرتے ہیں تو اپنی یہ عادت ضرور بدلیں پارٹنر کے روپ میں بچہ آپ باہر سے کتنی بھی آکر شک ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کا دماغ بچوں کی طرح ہے تو محلائیں آپ کو بلکل پسند نہیں کریں گی محلاؤں کو پرشوں پر نربھر رہنا پسند نہیں ہوتا جو چیز انہیں اور زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پارٹنر کا بچوں کی طرح باتیں یا ہر کا دے کرنا اگر آپ ایک اچھی نوکری نہیں کرتے ہیں پورا دن صرف گھر میں بیٹھ کر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی محلہ پسند نہیں کرے گی ایسے میں ضروری ہے کہ آپ اپنی ان عادت کو صدھار لیں ہمیشہ اپدیش دینے والے صرف محلہ ہی نہیں یہاں تک کی پرشوں کو بھی ان لڑکوں سے نفرت ہوتی ہے جو ہر جگہ اپنا گیان باٹتے ہیں اور اپدیش دیتے رہتے ہیں زندگی میں بہت سا سمیں ایسا آتا ہے جب لوگ کسی بھی چیز کی پرباہ کیے بینا صرف انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں ایسے میں جو لوگ پورا ٹائم صرف اپدیش ہی دیتے ہیں لوگوں کو ان سے کافی چڑھون لگتی ہے ایسے میں محلائی بھی ایسے لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتی ہیں کچھ لڑکوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنا پارٹنر کو کنٹرول میں کریں اگر آپ بھی ایسے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ لڑکیوں کو اس طرح کے لڑکے قطعی پسند نہیں ہوتے آج کل کی لڑکیاں کافی سمجھدار اور چاہتی ہیں کہ وہ اپنی شرطوں پر جیئے اور کوئی بھی انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں